بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ہر دعویٰ سچا ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے آخری الہامی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا نہ ترمیم اور نہ کمی ہوئی قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالکِ عرض السما اور کتاب کے اتارنے والے نے لی آج بھی اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک نکتہ اسی طرح محفوظ اور موجود ہے جس طرح اسے آج سے چودہ سو برس پہلے اتارا گیا اور صدیوں پہلے نامعلوم وقت میں کائنات کی تخلیق سے پہلے لوہ محفوظ پر تحریر کیا گیا تھا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تاریخِ قرآن میں مولانا عبدالقیوم ندوی لکھتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآنِ مجید کو رمضان کی ایک شب قدر میں کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانِ دنیا پر نازل فرمایا اور وہاں سے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام آہستہ آہستہ اس بے ضرورت اور اس بے حکم رب تعالی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تئیس سال میں نازل فرماتے رہے قرآنِ پاک خدا کی آخری کتاب ہے جو نبی آخر زمان حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے ساتھ ہی جہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا وہاں دنیا پر اب کوئی الہامی کتاب نازل نہ ہوگی جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ کتاب ہمیشہ کے لیے بنی نوح انسان کی رہنمائی اور حدایت کا فریضہ ادا کرتی رہے گی قرآنِ پاک کے کئی دوسرے آسمائے مبارک بھی ہیں جن میں الفرکان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا النور الكتاب الحدا کتاب مبین زیادہ مشہور ہیں قرآنِ پاک تمام دنیا کی اقوام کے درمیان یگانگت اور محبت قائم کرنے کے لیے نازل ہوا اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تمام اقوامِ عالم ایک رشتہِ واحدت میں منسلک ہو جائیں قرآنِ پاک کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی آخری اور مکمل ترین کتاب ہے یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا دنیا کی کوئی الہامی یا غیر الہامی کتاب نہ تو یہ دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے لا ریب یہ صرف خاص قرآنِ پاک سے ہی مقصود ہے کہ اس کو دنیا کی آخری الہامی اور مکمل ترین کتاب کا رتبہِ بلند حاصل ہے جو اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں جب قرآنِ پاک کا نزل ہوا تو اس وقت اس سے پہلے کی دوسری مذہبی اور الہامی کتابیں تورات زبور انجیل اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ تھیں قرآنِ پاک میں ارشادِ ربانی ہے یہودی الفاظ کو ان کی اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں اور انہوں نے ان ہدایتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ان سے ہم نے اہد لیا تھا مگر انہوں نے ہدایات کا ایک حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھی سامین اصل انجیل دنیا سے غائب ہے صرف اس کا ترجمہ باقی ہے اصل عبارت سرے سے موجود نہیں زبور دورات بھی اصل حالت میں موجود نہیں لکا اور مرکز کی اناجیل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو برس بعد ہی عیسائی علماء اور کلیسہ میں اناجیل کے اصنات پر بحث کا آگاس ہو گیا تھا جو آج تک جاری ہے بن نماز کی انجیل جو پاپا روم کے کتب کھانے میں موجود ہے اسے بیشتر عیسائی مستند نہیں مانتے اور یہ انجیل بھی اصل نہیں ہے کتھولک ارپرٹیسٹنٹ فرقہ میں اناجیل کی تعداد کا فرق پایا جاتا ہے دنیا میں سوائے قرآن پاک کے کوئی ایسی مقدس اور احلامی کتاب نہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو قرآن پاک اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کی تائید کرتا ہے لیکن ان کی اصلی حالت میں قرآن پاک تمام الہامی کتابوں کا تتمہ ہے اقتتام ہے تکمیل ہے اس کے بعد بنی نو انسان کو کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی لیوٹال سٹائی نے اپنے کتابچے مذہب کی روشنی میں لکھا تھا اگر یہی ایک کتاب القرآن دنیا کے سامنے موجود ہو اور کوئی مسئلہ یا پیغمبر نہ آیا ہوتا تو حقیقت یہ ہے یہی ایک کتاب انسانی ہدایت و فلاح کے لیے کافی تھی قرآن پاک شہائف آسمانی اور الہامی کتابوں کا تسلسل بھی ہے اور تکمیلی نکتہ بھی مولانا سید ابو العالی مدودی لکھتے ہیں قرآن اس تعلیم خداوندی کو پیش کرتا ہے جس کو تورات اور انجیل پیش کرتی تھی بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ناگزیر ہے کہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کا جدید ترین لیٹسٹ بلکہ آخری ایڈیشن ہے اس نے بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھی اور بہت سی وہ چیزیں حضف کر دی گئی ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے گا وہ صرف خدا کی نافرمانی کا مرتقب نہ ہوگا بلکہ ان فوائد سے بھی مرہوم رہ جائے گا جو آخری اور جدید ترین ایڈیشن میں انسان کو عطا کیا گئے ہیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی گار حرام میں نازل ہوئی جو قرآن پاک کے تیسویں پارہ میں ہے اکرہ بسم ربک اللہ زی خالق پڑ اپنے رب کا نام لے کر جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی جس نے انسان کو گوشت کے لوتڑے سے پیدا کیا پڑ اور اس احساس کے ساتھ کے تیرہ پروردیگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعہ علم عطا کیا اور انسان کو وہ کچھ سیکھا دیا جس کا اسے علم نہ تھا نزولِ قرآن کی تاریخ میں علماء کا اقتلاف ہے امام تبری کے مطابق ستارہ رمضان و مبارک ہے علامہ جلال الدین ستائیس رمضان و مبارک کا عصرار کرتے ہیں اور اسی پر بیشتر آئمہ اور محدثین متفق ہیں امام آمد بن حنبل کی ایک روایت تفسیر ابن اکسیر میں منقول ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی شب نازل کیے گئے تو رات کا نزول چھے رمضان کو ہوا زبور بارہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو اتری قرآن پاک رمضان کی پچیسویں شب نازل ہوا قرآن پاک کی آخری آیت آخری وحی کے ذریعے جمعہ تلویدہ کے موقع پر دس ہجری کی آخر میں نازل ہوئی اور یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا دیگر مذہب اور اسلام میں وحی اور الہام کے تصور میں وحی اور الہام کے تصور میں بہت فرق ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ خدا بندی ہے جبراہ راست الوحی محفوظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کی جو آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی آپ اسے خود یاد کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرا دیتے پھر صحابہ اکرام اسے کاغذ کے ٹکڑوں خجور کے پتوں لکڑی کے تختوں اونٹ کے کجابوں پتھر کے ٹکڑوں چمڑے کے گلافوں پر لکھ لیا کرتے تھے کچھ صحابہ اکرام قاتبان وحی کے نام سے بکارے جاتے تھے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وحی لکھنے کے لئے معمور فرمایا کرتے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو اردعوہ ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں قاتبان وحی کے علاوہ ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جو قرآن پاک حفظ کرتے جاتے تھے حفاظ قرآن میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند کا درجہ حاصل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو الروا رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ خواتین حفاظ قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت افسار رضی اللہ عنہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ ورکہ رضی اللہ عنہ بن نوفل کو سندھ کی آسیت حاصل ہے قرآن پاک لوہی محفوظ پر بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح آج مساحف میں موجود ہے جس طرح حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح لکھوانا شروع کیا جس طرح لوہی محفوظ میں موجود ہے اور جس طرح آج محفوظ ہے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں پورا قرآن جمع کر لیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع القرآن میں صرف یہ فرق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام اجزائے قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قرآن کے مطابق لکھوایا اور جمع کرا لیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے صورتوں کو مراتب کرایا اور مختلف قرآنوں کو چھوڑ کر اکریش کی قرآن پر قرآن جمع کیا یوں قرآنوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا قرآن پاک رشد و حدایت کی سب سے بڑی اور مکمل کتاب ہے یہ علوم کا خزینہ ہے انسان کی دنیاوی اور دنیاوی رہنمائی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں یہ فرمودہ ایک خداوندی ہے اور تمام ادیان کی تکمیل کرتا ہے بنی نو انسان کی فلاح اور نجات صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے چودہ صدیوں سے قرآن پاک کی وجہ سے دنیا میں جو نور پھیلا ہے اس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے کاسی رہے گمراہی تاریخی اور زلالت کے ہر دور میں قرآن نے انسانوں کی رہنمائی کی اور تعبد رہنمائی کا فریضہ آدھا کرتا رہے گا کیونکہ کسی کتاب کو یہ رتبہ اور فرض نہیں سونپا گیا جو قرآن پاک کو حاصل ہے ارنہ کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن سے بہتر نظام پیش کر سکے قرآن پاک ایک احساسی دستور ہے رشد و ہدایات ہے انسان کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے انسان کی اس زندگی اور حیات بعد الموت کیلئے اس میں دائمی سچائی اور رہنمائی موجود ہے قرآن پاک کے بارے میں نہ صرف آئیمہ اسلام اور علمائی اسلام بلکہ دنیا کے تمام بڑے دانشور اور فلسفی اس بات پر متفق ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی امارکت العراہ کتاب الفوز القبیر قرآن پاک کے جملہ مزمین کو پانچ اوصاف میں تقسیم کیا علمِ اقائد اسلامی اقائد و افکار کی تعلیم پر مشتمل آیاتِ الہیہ علمِ احکام جن میں حلال حرام جائز نہ جائز نیک و بد کی تفصیلات ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ انسانوں پر خدا کی انعیات نمبر چار وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے بندوں اور محصیتِ قیش قوموں کے ساتھ اپنے سلوک کا ذکر فرمایا ہے تابع فرمان بندوں اور امتوں سے جو معاملہ تہہ کیا ہے اس کی وضاحت موجود ہے اور نمبر پانچ موت اور اس کے بعد زندگی کے متعلق مسائل قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن پاک رہتی دنیا تک رشدِ ہدایت کا منبع ہے قرآن پاک کے ساتھ ہی علمِ تفسیر نے جنم لیا عالمِ اسلام نے ایسے ایسے مفسرانِ قرآن پیدا کیے جنہوں نے تعلیماتِ قرآن کو عام کیا مفسرین میں صحابہ اکرام میں سے خلفاءِ راشدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں ابنِ عباس عزید بن ثابت ابو موسیٰ عشری امام حسن بسری سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ مشہور ہیں علماءِ قرآن میں سے ابنِ جریر ابنِ ماجہ کی تفسیر بیہد مشہور ہیں اردو میں مولانا ابو الکلام آزاد مولانا اشرف علی تھانوی مولانا عبد الماجد دریابادی مولانا سید ابو الالہ مدودی اور حضرتِ آمد رضا خان کی تفسیرِ قرآنی بڑی اہمیت کی حامل ہیں قرآنِ پاک کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت کا حال رکم کیا جائے تو ایک زخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے اور پھر بھی تذکرہ مکمل نہ ہو قرآنِ پاک کے ساتھ مسلمان سلحتین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کتابتِ قرآن کر کے فقر محسوس کرتے تھے دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ پر قرآنِ اثرات بہت گیرے ہیں علمِ تفسیر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں حفظِ قرآن کا جذبہ پیدا ہوا اور ہر دور میں مسلمانوں میں انگینت مسلمان بڑی عقیدت سے قرآنِ پاک حفظ کرتے ہیں حفاظِ قرآن کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا قرآنِ پاک نے انسانوں کو ایک رب ایک رسول ایک کتاب پر عقیدے اور ایمان کی تعلیم دی قرآنِ پاک پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے قرآنِ پاک کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور جو اس موجزہ سے انکار کرتا ہے وہ روشنی سے محروم رہے گا قرآنِ پاک دنیا کی سب سے بڑی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور سب سے مکمل کتاب ہے